اس لئے بہت ساری روایات جو کھانے اور پینے کے لئے آئی ہیں وہ بہت زیادہ روایات ہیں اور حتیٰ جہاں پر تذکیہ نفس اور ریاضت نفس کی بات کی جاتی ہے حدیث کے اندر بھی وہاں پر بھی سارا تعلق شکون سے ہے یعنی کھانے پینے سے ہے انسان کے کیوں؟ کیونکہ جس طرح انسان کی ظاہری کھانا اس کے بدن پر اثرات مرتب کرتا ہے اس سے کئی زیادہ اس کی روح کے اوپر اس کے اثرات ہیں آیت اللہ نخود کی اس فانی کیا آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے اللہ علیہ وسلم ورشاد فرماتے ہیں کہ انسان جو باہر سے کھانے کھاتا ہے اس کے اوپر بہت اثرات ہوتے ہیں حتیٰ جو شخص کھانا بنا رہا ہے اس کے نفس کے اثرات آپ کے لکمے کے اوپر ہیں اسے مسلمان کہتے ہیں کہ وہاں سب چلتا ہے خیر ہے کوئی نہیں سوچ لیتے ہیں اندر مسلمان ہی ہوگا آپ کے سوچنے سے دھوڑی ہو جائے گا مسلمان اگر آپ کو ذرا سا بھی شبہ ہے شک ہے تو نہ کھائیے ذائقہ کتنی دیر کا ہے حتیٰ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اس کو اور ایکسپرین کرتے ہیں حتیٰ وہ یہ کہتے ہیں کہ دکان یا ریسٹورنٹ یا جو بھی جہاں کھانا مل رہا ہے وہاں پر جو لوگ آ جا رہے ہیں ان کے آنے جانے اور نگاہوں کی وجہ سے بھی کھانے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اور بعض علماء نے پہین کیا ہے کہ جس جگہ پر کھانا یا پھل سامنے پڑا ہو اور لوگ اس کو دیکھتے ہو جائیں تو وہاں سے مت لو کیوں کیونکہ دیکھنے کی وجہ سے بھی ان کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک عارف کا واقعہ وہ کسی شخص سے تندور پہ گئے روٹی لینے تو تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ابھی وہ باری آ رہی تھی تو آپس میں تندور والا کسی گاہ سے لڑ پڑا اور جب وہ روٹی انہوں نے اس کی باری آئی روٹی رکھی تو انہوں نے کہا میں نہیں لے رکھا رہا کیوں کہاں اس کا غصہ روٹی میں منتقل ہو چکا ہے یعنی اتنے اثرات ہیں لکمہ اتنا مہم ہے ایک لکمہ نجف کے عالم بزرگار تھے کھانے بھی شاگر نے بلائے ان کو کھانے بیٹھے چاول گوش رکھا انہوں نے چاول اٹھائے تھوڑے سے کھائے اور اٹھ کے چل دی اب یہ پریشان ہو گئے کہ استاد کے لئے میں نے اتنا اعتمام کیا اور انہوں نے کھانا نہیں کھایا کیونکہ شاگر تھا پہچان گیا کہ کوئی نہ کوئی گڑھ بڑھ ضرور ہے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ آپ پاک تھیں آپ نے کھانا نہ بنایا کیا آپ نجس تو نہیں ہو گیا تھا کھان نہیں کہا مطلب کسی چانور کے موں سے تو نہیں کھے چا تھا مثلا کہ کچھ ایسی چیز ہو یا کیا ہو تو یہ گھر میں تو نہ نہیں ملا تو وہ کساب کے بس پہنچ گیا کہ بھئی تم نے صحیح تھا ہاں زبا صحیح تھا بھڑا کیا تھا تو کہا مجھے بتا دو میں پیسے ایسا واپس نہیں لوں گا لیکن مجھے کوئی ایسی چیز تو اس نے بھولا ہاں گوشت کا ایسا بلی کے موں میں تھا میں نے اس سے کھیچ لیا تھا تو اپنے استاد کے خدمت پہنچے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ مصطف اس میں کوئی مشکل ہے کھانے کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہا کہ جب تم نے جسرخان پہ رکھا تو وہ کھانا نہیں تھا وہ فضلہ تھا وہ نجاست تھی جو ہمیں نظر آ رہی تھی اب میں نجاست کو کیسے ہاتھ لگوں